بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیاست میں کوئی بھی دوست پرمنٹ نہیں ہوتا اور سیاست میں کوئی بھی دشمن پرمنٹ نہیں ہوتا اور ملکی سطح پر بھی یاد رکھے گا کوئی آپ کا ذاتی دوست نہیں ہوتا کوئی پرمنٹ دوست یا کوئی پرمنٹ دشمن نہیں ہوتا اب یہ بات عمران خان اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اس صورتحال میں انہوں نے جو اہم ترین پتہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا نام ہے جہانگیر ترین جہانگیر ترین کی کافی عرصے کے بعد اسمان مزدار کے ساتھ یہ جو تصویر آپ کی سکرین پر چل رہی ہے یہ اصل میں ہمای اختر کے بیٹے کے ولیمے کی ہے لیکن اس سے زیادہ بڑی کہانی پیچھے چل رہی ہے اگر وہ کہانی نہ چل رہی ہوتی تو یہ معاملہ نہ آتا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں واحد شخص ہیں پوری پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت دھڑلے سے چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی ناہلی ختم ہو جائے کیونکہ نواز شریف کی ناہلی ختم ہوگی تو جہانگیر ترین کی ناہلی بھی ہمیشہ کیلئی ختم ہو جائے گی تو اس صورتحال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے ان کی ناہلی ختم ہو صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو اختلافات تھے جہانگیر ترین سے وہ سٹ ہو گئے ہیں معاملہ کچھ یہ سامنے آئے کہ جہانگیر ترین سے اب انہوں نے فیصلہ لیا ہے بڑا کام کرنے کا اور میدان میں ان کو ادھارا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی لوجک ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پپس پارٹی جہانگیر ترین سے رابطے میں تھے کہ ان کے ذریعے پنجاب اور جہاں جہاں سے انہوں نے خاص ہو پر جنوبی پنجاب اور ڈیفرنٹ جگہوں سے چیزیں ڈسمس کروانی ہے یعنی حکومتی نمائندوں کو اپوزیشن کے ساتھ ملوانا ہے جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے لئے ٹکٹ کنفرم کروائے وہ چارے ہیں کہ دوسری پارٹیز کے لئے الیکشن میں ٹکٹ کنفرم ہو جائے ساتھ میں انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ کو عہدہ ہے اب ہوا یوں ہے کہ عمران خان کو ایک ریپورٹ پیش کی گئے جس میں کہا گیا کہ آپ کو اگر پنجاب بچانا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک بچانی ہے جس میں آپ کے کئی ایمین ایز بک چکے ہیں تو آپ کو جہانگیر ترین کو ساتھ میں لانا پڑے گا عمران خان نے اس صورتحال کے اندر جہانگیر ترین سے اپنے معاملہ ٹھیک کیے اور جہانگیر ترین کے ذریعے اب وہ بازی پلٹنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے پاس پوری تیاری ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروانے کی کیونکہ ساٹھ ستر جو ایمین ایز ہے وہ اس وقت پوری طرح شامل ہیں گارنٹی مانگ رہے ہیں ٹکٹ مانگ رہے ہیں نون لیگ سے کچھ پپس پارٹی سے تاکہ ہمیں آپ آفر دے اس کے بعد ہم عمران خان کو ڈسمس کروا دیں جسٹس وجود دین نے حالیہ جو بات کی تھی کہ عمران خان کا خرچہ جانگیر ترین پچاس لاکھ روپے پر مت اٹھاتے تھے اس میں انہوں نے بیان ایک دیا وہ بیان انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ایسی نہیں تھی یہ سب غلط باتیں ہیں میری عمران خان کے ساتھ تعلقات کی نویت کچھ بھی ہو لیکن یہ غلط باتیں ہیں اب یہ اصل میں جو بیان تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پوزیٹیف سائن تھا جو بیک ڈورٹر ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں ادروائز جانگیر ترین کبھی یہ بیان نہیں دیتے اب اس صورتحال کے اندر ان کو جو ٹاسک دیا گیا وہ ہے جنوبی پنجاب کے اندر ایک تو اپنے لوگ بچانے ہیں دوسرا پنجاب کے اندر اگر آپ کو حکومت قائم رکھنی ہے اور جو اگلے لیبل پر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروانے کی جو صورتحال ہو رہی ہے اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے جانگیر ترین کو لانچ کیا گیا ہے ان قریب آپ کو وہ عمران خان کے ساتھ نظر آئیں گے اور یاد رکھئے گا یہ جو حالیہ عمران خان نے تمام عہدے ڈسمس کر دیئے ہیں جو تمام انہیں تنظیم میں ڈسمس کر دی قریشی سے لے کر تمام چیزیں ان میں جب بڑے عہدوں میں ایک ٹاپ کا عہدہ جہاں گیر ترین کے لیے خالی ہو سکتا ہے اگر نواز شریف نا اہلی سے بچ جاتے ہیں جس کا غالباً امکان ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان آنا ہے اور غالباً جیل جائیں گے اور اس کے بعد عدالت میں کہا جائے گا کہ دیکھئے وہ آگئے ہیں اور کچھ پٹیشن دائر کر کے لیگل طریقے سے ان کی نا اہلی ختم کروانے کی پوری تیاری ہوگی اب جانتے ایک پٹیشن آلیڈی دائر ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پانچ سال کی مدت ہونی چاہیے نا اہلی کی اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر نواز شریف آلیڈی بلکل کلیر ہو جائیں گے کیونکہ آلموسٹ کافی ٹائم پورا ہو گیا ہے اور جب تک الیکشن ہونے وہ پورے پانچ سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس صورتحال کے اندر جو معاملہ سامنے آرہا ہے جہانگیر ترین یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی بچ جائے کیونکہ اب پی ٹی آئی نے ان کو اون بورٹ لے لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی پنجاب کے اندر حکومت بنانا چاہتی ہے تو اگلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر جہانگیر ترین اپنے آپ کا مطارف کروائیں گے نہ کہ عثمان بزدار جیسے کسی شخص کو کوئی بھی مدعوہ نہ ہو سکے اب اس صورتحال کے اندر جہانگیر ترین کے پاس کافی چیزیں ہیں وہ معاملہ تیہ کر سکتے ہیں وہ چودریوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پنجاب کی پولٹکس میں عمران کا اندیکھی اس وقت بن چکے ہیں پورے سیاستدان وہ جو نظریہ اور وہ چیزیں وہ سب کی ختم ہیں عمران کا اندیکھ سیاست کو سیاست کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین معاملہ تیہ کر سکتے ہیں تو جہانگیر ترین کو انہوں نے میدال میں اس وقت اتار دیا ہے اب جہانگیر ترین کے پاس جہاز بھی ہے جہانگیر ترین کے پاس اپشن بھی ہے اور سب سے بڑھ کر کہ وہ پوری بازی پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیکھئے آج کا دور کے اندر جو ایم ایس اس وقت ساٹھ سے ستر کے قریب عمران کھان کے خلاف محاذ بنانے کی تیاریاں کریں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایاز صادق اپن لیے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہونے والا ہے انہوں نے کئی دفعہ یہ بات روپیٹ کی ہے تو اس صورت حال کے اندر اصل میں جو معاملہ سامنے آرہا ہے وہ اسی کی کڑی ہے اصل میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی ڈیل ہو معاملہ تیہ ہو شباز شریف تب تک آئے یعنی وہ بلکل اسی طرح کا سنیریو دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو پاکستان آنے کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں لڑا لیکن ان کی پارٹی نہیں لڑا اور بعد میں ان کی جو نا اہلی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہوگی وہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھی جو مشرف کے دور کے اندر ہوئی تھی اور خفیہ طاقتی اس میں شامل تھی امریکہ نے سارا کھیل لے چاہایا تھا اب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے لیکن ان کا قانونی طریقے سے کچھ رٹ دائر کر کے معاملہ کلیر ہو اگر وہ ہوگا تو فوری طور پر جہانگیر ترین بھی بلکل اہل ہو جائیں گے اور وہ پی ٹی اے کے جانب سے الیکشن لڑتے ہیں اور اب پنجاب کے وزیراعلا کے طور پر سامنے آنا چاہیں گے کہ جو شخص اس وقت جب نا اہل تھا اسے پنجاب کی حکومت بنا دی اس کے علاوہ بھی پسے پردہ بہت سارے کردار تھے لیکن ان کو سامنے رکھا کیا ہر طرح تو وہ نہیں ہوتے ان کے تعلقات ہر سطح پر ہیں تو اس صورتحال کے اندر وہ پوری اپنی تیاری کر کے بھیٹے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا عمران خان یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے زرداری کو بیٹ کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے اور زرداری کو بیٹ کرنے کے لیے اور نواز شریف کو بیٹ کرنے کے لیے جنوبی منجاب کو بچانے کے لیے ان کو یاد رکھے گا ہر وقت جانگیر ترین کی ضرورت رہے گی اور جانگیر ترین اس دفعہ جو ڈیل سٹرائک کرنی ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پھر آپ اگر ناہلی سے بچتے ہیں تو آپ خالی جائیں گے اس دفعہ وہ پنجاب کی وزارتیں آلہ بھی لینا چاہیں گے پی ٹی آئی کے اندر بڑا عہدہ بھی وائس شیئرمین کا عہدہ بھی ہو سکتا ہے صدر بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس صورتحال کے اندر جانگیر ترین پوری طرح تیار ہے دیکھیں معاملات یہ چلتے رہتے ہیں یہ پولٹکس ہے اس پولٹکس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر عاصف زرداری نے یہ بات کہی تھی مائنس ون کا فارمولہ بنا رہے تھے اب وہ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آئے اور بیٹھ کر ڈیل کریں آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے اور مائنس فارمولہ ون کا جو تھا وہ عمران کھان کو ہٹانا تھا تو وہ بھی ناکام ہوا عمران کھان کو چار دفعہ ہٹانے کی تیاری ناکام ہو چکی ہے تو اگر فیوچر میں کوئی فارمولہ بنتا ہے تو کون ہوگا پرائی مینسٹر پی ٹی آئی کی جانب سے ظاہر سی بات ہے پھر جانگیر ترین آگے آئیں گے اگر ان کی ناہلی ختم ہوگی اور اگر اس صورتحال میں نیک سٹپ کے اندر کوئی ایسی صورتحال آتی تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے ان کے باس آپشن کھلی ہے لیکن اس دفعہ عمران کھان بھی یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی لیکن اس صورتحال میں ان کو آپ جانگیر ترین کی زویت ہے معاملات ان کے تیہ ہو چکے ہیں اور جو معاملات تیہ ہوئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ لی ہے کہ آپ نے نون لیک کو کم از کم میلہ لوٹنے نہیں دینا اور معاملات ایسے تیہ کریں کہ آپ کسی صورت ان کو پنجاب میں حکومت نہ بنانے دیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں